بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو نظاری ٹی وی میں خوش آمدید دوسری جنم تناسخ کے بارے میں اسماعیلی مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے تناسخ یہ خیال کہ انسانی روح جسمانی دنیا میں دوسروں کی جسمانی جسم میں دوبارہ جنم لے سکتی ہے اس عقیدے کو اسماعیلی اماموں اور فاطمی دوروں اور اس کے بعد کے مفکرین نے واضح طور پر مسترد کر دیا ہے تاہم اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندو روایات میں دوسری جنم کا تصور بھی بات کی ترقی معلوم ہوتا ہے نہ کہ اصل ودک مذہب میں جو اس کا پیش رہو تھا جنوبی ایشیا میں لکھے گئے اسماعیلی گنان تناسخ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ایک نظریاتی تعلیم یا حقیقت کے طور پر نہیں گنان میں تناسخ کو ہمیشہ منفی نتیجے کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہ ایک انتباع یا تمکی کے معنی میں اگر کوئی امام الوقت کو نہیں پہچانتا ہے تو گنانوں میں تناسخ کو دائمی قید کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اسے اسماعیلی نظریہ کے طور پر نہیں کہا جاتا ہے اس نکتے پر عزیز اسماعیلی جنوبی ایشیا اسماعیلی کے عدب کے ایک اسکولر جنہوں نے گنانوں پر پنر جنم یعنی تناسخ کے موضوع پر تفسیرہ کیا ہے اور وہ بیان کرنے کے مستحق ہے عزیز اسماعیلی لکھتے ہیں کہ تناسخ کا نظریہ بہت پرانا ہے جیسا کہ قدیم یونان اور افریقہ سے لے کر ہندوستان تک دنیا پر کی ثقافتوں میں اس کی موجودگی واضح ہے بلا شعبہ سامنی زبانوں میں سیافائی روایات میں ایسا نہیں پایا جاتا عربی فارسی اسماعیلیت نے بھی اس نظریہ کی سختی سے تردید کی ہے بتایا جاتا ہے کہ فاطمی خلفہ امام المعیز علیہ السلام نے سندھ میں اپنے ایک مشنیری کو تناسخ کے عقیدے کو پرداشت کرنے پر سخت سلش کی جب ہم گنانوں سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ خیالیہ اور ان کی ساخت کا بہت زیادہ حصہ ملتا ہے شاید خیالیہ ایک غلط لفظ ہے نظریہ کی تشہیر یا تاقید نہیں کی جاتی ہے یہ یا تو دیا گیا ہے یا لیا گیا ہے یہ اس ماحول کا حصہ ہے جہاں سے عدب اپنا مادہ سانس لیتا ہے گنان نظریہ کی دعوت دیتی ہے وہ اس پر زور نہیں دیتی کہ ایک واضح خیال سوچ کا مقصد ہے ایک مدو خیال ایک ذریعہ ہے جو اکثر لا شعوری سوچ کسی اور شعوری چیز یا مقصد کے لیے جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کہ گنان اس سلسلے میں خصوصی کے بجائے انتخابی ہے وہ نہ صرف تناسخ کا ذکر کرتے ہیں بلکہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں جسے ہم موت کے بعد کی زندگی کا پیشنگوئی نمونہ کہہ سکتے ہیں دونوں بغیر کسی تضاد کے موجود ہے منطقی حل کے بعد دباؤ ڈالے بغیر گنانوں میں ایک جگہ پر بتایا گیا ہے کہ سچ کو جاننے کے لیے جو صرف سچے ایمان کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے ایک بار اور ہمیشہ کے لیے کرما یعنی بتمت کی مسلسل جنجیر کو توڑنے کے لیے ضروری ہے عمل اور اس کے نتائج جو پنر جنم کا پیہ گومتے رہتے ہیں اس طرح دوبارہ جنم لینے کی خیال کو عقیدے کے مقصد کے طور پر فروخ دینے کے لیے نہیں بلکہ سچے عقیدے سے وابستگی کو فروخ دینے کے لیے کہا جاتا ہے دوسرا نمونہ جسے ہم بیغمبری کے مثال کے طور پر لیتے ہیں خدا کے طرف سے آخرت کے فیشلے پر زور دینے کے ساتھ اور اس متبادل منزلوں کے طور پر جنت اور جہنم تناسخ کے نظریے کے طور پر ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہے درحقیقت پیشنگوئی کا نمونہ زیادہ واضح زیادہ شعوری طور پر بیان کیا گیا ہے تناسخ ایک حسب نخصہ شکل میں ہوتا ہے لیکن دوسرا خیال زیادہ کسرت سے بیان کیا جاتا ہے اور کسرت سے واضح ترمیمی اصلاحات میں ہمیں دوبارہ جنم لینے کی چکر میں پھنسنے ہوئے روح کا کوئی قصہ یا وضاحتی بیان نہیں دیا جاتا ہمیں صرف اس طرح کی قسمت کے مسائب کی یاد دلائی جاتی ہے لیکن دوسرا خیال دنیا میں کسی طرز عمل پر آخرت میں الہی فیصلہ ایک مختصر گنان اور دیگر مسروم میں بہت سے آیات کا موضوع بنتا ہے تناسخ کے موضوع پر اسماعیلی امامت کی تازہ ترین رہنمائی امام سلطان محمد شاہ سے ملتی ہے زیل میں انیس سو چون میں اسماعیلی مشنریوں کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب ہے آرہ فروری انیس سو چون کو کاؤنٹ پارو امام الوقت سلطان محمد شاہ کو خط لکھتے ہیں جس میں یہ سوال کیا گیا کیا اسماعیلی مانتے ہیں کہ کرمی قرض کی ادائیگی اور وصولی کے لیے اس زمین پر دوبارہ جنم لیا جائے گا یا ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دوبارہ جنم کسی زمانے میں ہوگا امام نے جواب دیا ظاہر ہے کہ دوبارہ بیدہ ہونے کا مطلب اس زمین سے زیادہ بلندی پر ہے آخری روحانی میدان میں جائے بغیر بلند ترین مقامات تک پہنچنے سے پہلے مزید فتح حاصل ہوگی یہ کہ اس دنیا اور اس زمین پر اسماعیلی عقیدے کی عمومی اصولوں کے مطابق وہ بلندی تک پہنچ جائے جن کی ابتداء مہربانی نرمی وغیرہ سے ہوتی ہے امام سے اتحاد کی سب سے زیادہ محبت اس تک پہنچ جاتی ہے پچھلے امام کا ایک اور حالیہ اکتباس تناسخ کے تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی بنیاد حقیقت پر نہیں بلکہ ایک امید اور نیک خواہش ہے موت کے بعد کی زندگی کی ہندو اور بتمت کی وضاحتیں ہمیشہ روح کے اثر کے ساتھ یا تو بہت نیچے کی شکل اختیار کرتی ہے جسے سب سے کم جانور یا بتمت دونوں کے کچھ نام نہات خدا بہت سے لوگوں کو پرورش پاتے ہیں ان کی قدیم روایات سے ہٹ کر حقیقت پر مبنی کسی بھی چیز سے زیادہ امید اور نیک خواہش کے طور پر یہ موت کے بعد زندہ رہنے کو دیکھنے کا یک سر طریقہ ہے بائبل کی روح سے جسم کی پرورش کے علاوہ اور متدد ہندو مکاتب فکر تو عظیم بتمت شمالی اور جنوبی فرقوں کے غیر معینہ اور متوقع عقائد ہے یہ اپنے نبی کی طرح تمام مسلمانوں کی عالی صحبت پر امید رکھتے ہیں نزاری ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ